اسی طرح رات دن گزرتے ہیں اور ایک ہفتہ گزر جاتا ہے کالو کوئے کے تو کافی زیادہ عام خراب ہی ہو چکے تھے اور اس کا دن با دن بہت زیادہ نقصان ہوتا جا رہا تھا رانی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا میرے عام تو یوں بھج جاتے تھے پر میں کیا کروں میں نے عام بیچنے کی بہت کوشش کی پر کوئی ہے کہ میرے عام کھریتا ہی نہیں کالو جی میں آپ سے پھر کہتی ہوں یہ کنجوسی نہ کریں گریب پکشی اگر ہمارے عام کھائیں گے تو بدلے میں ہمیں اچھے اچھے شک کام نہ ہی دیں گے دیکھنا گریب پکشیوں کی ہی وجہ سے ہمارا دھندہ دوبارہ سے چل پڑے گا تم پھر سے شروع ہو گئی میں نے کہانا ان گریب پکشیوں کا نام بھی میرے سامنے نہ لیا کرو میرا بس چلے نا تو میں سارے گریب پکشیوں کو ایک جگہ بٹھا کر آگ لگا دوں آپ مانو یا پھر نہ مانو کالو جی پر آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے دھندے میں نقصان ہوتا جا رہا ہے اچھے کرموں کا پھل اچھا ہی ملتا ہے پر آپ تو کبھی کسی کی ساتھ اچھا کرتے ہی نہیں کالو کبھا رانی کبھا کی ایک کان سے بات سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا پھر دوسرے دن بھی کالو کبھا پھر سے آم بچنے دوسرے جنگل چلا جاتا ہے پرنتو آج بھی دو چار آموں کے سیوہ آم نہیں بٹھتے اب تو کافی دن گزر گئے تھے کالو کبھے کے باغ میں لگے آم اب خراب ہونے لگے تھے کالو کبھے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ جب تمہیں منافع ہوگا تو میرے سارے پیسے مجھے لوٹا دوگے پر اب تو تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کلو سیٹ بس مجھے کچھ دن کا سمیں دے دو میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا نہیں بہت سمیں دے دیا میں نے تمہیں کالو کبھے اب اور نہیں تمہارا یہ آدھا باغ اب سے میرا ہے اور اب سے آدھے باغ کے آم تم نہیں لے سکتے کالو کبھے کالو کبھے کو مجبورن اپنا آدھا کھیت اولو سیٹ کو دینا پڑ جاتا ہے اب تو جیسے مانو کالو کبھے کی شام اتا گئی تھی وہ تو آہستہ آہستہ اب گریب ہو رہا تھا رانی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں تو آہستہ آہستہ بہت زیادہ گریب ہوتا چاہ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کالو جی آپ کو اس گریب بری چڑیا کا شراب لگیا ہے کس طرح آپ نے اسے بھگا دیا تھا باگ سے میری بات مان لے کالو جی گریب پکشیوں کو بھوجن کھلانا بہت ہی پننے کا کام ہے دیکھنا انہیں خوش کر کے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے بھئی رانی تمہاری بات بھی میں ایک بار مان کر دیکھ لیتا ہوں پھر کالو کووہ ٹوکری میں کافی سارے آم رکھ کر گریب پکشیوں کی بستی میں چلا جاتا ہے اور وہاں آ کر وہ سارے گریب پکشیوں کو آم بار دیتا ہے کووے انکل کووے انکل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھے ہو کالو کووے نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی کنجوسی چھوڑ دے گا اور دل کھول کر گریب پکشیوں کی مدد کرے گا ہمم آرے واہ کالو کووے تمہارے آم تو بہت سوادش تھے میری پتنی یہ آم کھا کر بہت زیادہ خوش ہوگی کتنے آم چاہیے آپ کو مٹھو ماراج اتنے سوادشت آم تو میں بہت زیادہ لوں گا کالو کووے سو کلو آم کل تو میرے محل پہنچا دینا میں اپنی پتنی اور جنگل کے س پکشیوں کو یہ میٹھے اور رسیلے آم باٹھوں گا اتنا بڑا آرڈر سن کر کالوکاووہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بس پھر دوسرے دن کالوکاوہ سو کلو آم ٹرک میں لوٹ کر کے مہراج کے محل لے جاتا ہے اس طرح ان گری پکشیوں کی مدد کر کے کالوکاوے کا ویپار اب دوبارہ سے چل پڑتا ہے ارے دیکھو پکشیوں آج میں نے اپنا خود کا ایروپلین کھری دی لیا اور میرا برسوں پرانا سپنا آج پورا ہو گیا اب ہم سب پکشی مل کر اس ایروپلین میں سارا سارا دن گھوما کریں گے واہ کبوتر سیٹ یہ ایروپلین تو بہت بڑا ہے اس میں بیٹھ کر گھومنے کا تو بہت زارہ مزا آنے والا ہے ہاں اب ہمارے جنگل کا بہت نام ہوگا کیونکہ میرے پاس یہ پلین آ گیا ہے اب ہم پکشی اس پلین میں بیٹھ کر دور دور سفر کیا کریں گے پر کبوتر سیٹ جی آپ کو تو پلین اڑانا ہی نہیں آتا تو پلین کون چلائے گا ارے میں ہوں نا اس پلین کا پائلیٹ مجھے یہ پلین بہت اچھے سے اڑانا آتا ہے کبوتر سیٹ ہم پکشیوں کو اس پلین میں بیٹھا کر چنگل کی سیر نہیں کرواؤگی ارے کیوں نہیں بھائی تم پکشیوں کو تو سب سے پہلے سیر کرواؤں گا کل آ جانا سارے پکشی اپنا اپنا بھوجن لے کر پھر ہم سب پلین میں بیٹھ کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے بہت بڑیا کبوتر سیٹ ویسے بھی کتنے دن ہو گئے ہم پکشیوں نے مل کر پارٹی نہیں کی تو بس تہہ رہا کر ہم سب پکشی مل کر اس ایرو پلین میں بیٹھ کر پہاڑوں کی طرف نکل پڑیں گے سارے پکشی خوش خوش واپس اپنے گھا چلے جاتے ہیں پر ان پکشیوں کی یہ ساری باتیں تین شیطان اولو بیٹے سن رہے تھے دوستوں اگر آپ سب نے اس کہانی کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہ کہانی آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ارے واہ کل پکشی مل کر اس پلین میں بیٹھ کر پارٹی کرنے جا رہے ہیں بہت سارا بھوجن بھی لے کر جائیں گے یہ تو اچھا موقع ہے دوستوں پکشیوں کے پلین میں گھز کر سب پکشیوں کا بھوجن اور پیسے چوری کر لیں گے ہم میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیونکہ وہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا بس تب ہی ان تینوں شیطان اولووں کے پاس باجو چیل آ جاتی ہے ہم ارے واہ اولووں اوپائے تو بہت بڑیا بنائے ہیں تم تینوں نے باجو چیل تم ہمارے پاس کیوں آئی ہو کیا چاہتی ہو تم اولووں تم تینوں کو پیسے چاہیے نا تو میں دوں گی تم تینوں کو پیسے وہ بھی پورے دس ہزار روپے بس تم تینوں پکشیوں کے پلین میں گھز کر پکشیوں کا سارا بھوجن چوری کر لینا اور وہ پلین اڑا کر میرے پاس لے آنا جب وہ سارے پکشی میرے علاقے میں آ جائیں گے تو میں ان سب پکشیوں کو مار کر کھا جاؤں گی پیسوں کا سن کر وہ تینوں اولو باجو چیل کی بات مان لیتے ہیں ٹھیک ہے باجو چیل ہمیں منظور ہے پھر باجو چیل بھی وہاں سے چلی جاتی ہے صبح ہوتے ہی کبوتر سیٹ کا وہ پلین ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا کہ تب ہی تین شیطان اولو پلین کے اندر گھر جاتے ہیں اور جا کر سیٹوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کچھ دیر بعد کبوتر سیٹ اور باقی سارے پکشی بھی پھوچن لے کر وہاں پر آ جاتے ہیں چلو بھائی سارے پکشی تو آ گئے ہیں اور پھوچن بھی آ گیا ہے کبوتر سیٹ ہم سب پلین میں بیٹھ جائیں آؤ آؤ پکشیوں چلو چلو سب ایک ایک کر کے پلین کے اندر جاتے جاؤ کالو پائلیٹ کے کہتے ہی وہ سارے پکشی سارا بھوجن لے کر پلین کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کالو کووہ پلین اڑاتا ہے اری واہ کتنا زیادہ مزا رہا ہے اس پلین میں ہاں ہاں بہت مزا رہا ہے اب تمہیں اس پلین میں روز آ کر بیٹھ جائے کروں گا چلو ساتھیوں پلین کافی اچھائی پڑا گیا ہے اب ہمیں حملہ کر دینا چاہیے اتنا کہتے ہی وہ تینوں اولو بڑے بڑے چاہ کو نکال کر پکشیوں کو گھیل لیتے ہیں ہم چور اولو تم پکشیوں کی خوشیاں ختم کرنے آ گئے ہیں چلو چلدی جلدی اپنا سارا بھوجن ہمارے حوالے کر دو دوشت اولو تم تینوں ہمارے پلین میں آ کر کیسے گز گئے چلو بھاگو یہاں سے چلو شیطان اولو میرے پلین سے بہا نکلو اوہ پکشیوں ہمیں زارہ گصہ مت دلاؤ اور سارا بھوجن فوراں سے ہمارے حوالے کر دو پھر ایک اولو جا کر کالو پائلیٹ کے سر پر موٹا ڈنڈا مارتا ہے بچارہ کالو پائلیٹ تو وہیں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے اب میں اڑاؤں گا پلین اور باجو چیل کے پاس لے جاؤں گا وہیں دوسری اور وہ دونوں اولو پکشیوں کا سارا بھوجن اور ان کے پیسے ان سے چھین لیتے ہیں شیطان اولو اب جاؤں یہاں سے ہمارا سب کچھ تو لے لیا ہے نا اب کیا باقی رہ گیا ہے تم سب پکشی اب نہیں بس سکتے کیونکہ یہ پلین اب باجو چیل کے پاس ہی جا کر رکھے گا اور باجو چیل تم پکشیوں کو مار کر کھا جائے گی باجو چیل کا نام سن کر تو وہ ساری پکشی بہت زیادہ ڈھا جاتے ہیں اب ہماری موت پکی ہے ہم اس زالیم چیل کا بھوجن بن جائیں گے ارے مجھے کیا پتا تھا بل بل کہ یہ شیطان اولو پہلے سے ہی ہمارے پلین میں گز گئے ہیں کافی دیر ہو جاتی ہے ایک اولو پلین ہوڑا رہا تھا اور باقی کے دو اولو پلین کا دروازہ کھول کر چنگل کی سیر کر رہے تھے تب ہی کالو کعوے کی آہ کھلتی ہے اور کالو کعوہ ہوش میں آ جاتا ہے ارے پکشیوں وہ دیکھو کالو کعوے کو ہوش آ گیا سارے پکشیوں کو بندہ دیکھ کالو بائلے پکشیوں کے پاس آتا ہے تم سب کو بان دیا پر مینو چیڑیا اولوہ نے مجھے بے ہوش دیکھ کر مجھے تو بان دا ہی نہیں کالو کعوے کالو کعوے ہماری مدد کرو ہماری یہ رسیاں کھولو جلدی سے کالو کعوے ایک ایک کر کے ان سارے پکشیوں کی رسیاں کھول دیتا ہے ہم پکشی ان اولوہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کیا کریں کیسے نکالیں اولوہوں کو اپنے پلین سے باہل دونوں اولوہوں کو دروازے پہ کھڑا دیکھ مینو چیڑیا کی ریماغ میں ایک اپایا جاتا ہے اپایا ہے میرے پاس کالو کعوے جو اولو پلین اڑا رہا ہے نا تم جا کر اسے ڈنڈے سے خوب مارو اور اسے بیہوش کر دو اور کسی طرح پلین کو اپنے قبضے میں لے لو پھر پیچھے سے میں اور توتہ جا کر ان دونوں اولوہوں کو نیچے دھکا دے دیں گے پھر کالو کعوہ چھپکے سے اولو پائلیٹ کے پاس آتا ہے اور آچانا کی اسے ڈنڈوں سے بری طرح سے مارنے لگتا ہے ڈنڈوں سے مار مار کر کالو کعوہ اولوہ کو بیہوش کر دیتا ہے اور پیچھے ہی مینو چیڑیا ان دونوں اولوہوں کو پلین سے نیچے دھکا دے دیتے ہیں کالو کعوہ بھی اولو پائلیٹ کو اٹھا کر لاتا ہے اور اسے بھی پلین سے نیچے پھیک دیتا ہے بچا لیا بچا لیا ہم نے اپنے پلین کو ان ظالم اولوہوں سے بچا لیا ہاں یہ سب کالو پائلیٹ اور مینو چیڑیا کی وجہ سے ہوا ہے آج ان دونوں نے ہم سب کی جان بچا لی پھر تھوڑی دیر میں کالو کعوہ اس پلین کو نیچے زمین میں لائن کرتا ہے اور سارے پکشی ایک جگہ پر رکھ کر مل کر پارٹی کرتے ہیں اس طرح ایک بار پھر سے باجو چیل پکشیوں کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی تھی دوستوں اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلو پتنی جی اب جلدی سے بھوجن لے آؤ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے کہاں سیلاو میں بھوجن کھر میں ایک دانہ اناج کھ نہیں ہے تو بھوجن میں کیسے بناوں گی میں نے اور جوجو نے بھی ابھی تک بھوجن نہیں کھایا صبح سے بھوکے بیٹے ہیں ہم دونوں پتنی جی ہم تو کسی طرح بھوک برداشت کر لیتے ہیں پر ہمارا ننہ ماسوم بچہ تو کس طرح بھوک برداشت کرتا ہوگا بس اب ہمیں کسی طرح بھی دھن کمانا ہی پڑے گا اور اب ہمیں دھن کمانے کے لیے جو کرنا پڑا وہ میں کر کے رہوں گا ہاں کبوتر جی جو جیون ہم نے گزارا ہے بھی ہمارا بیٹا بھی گزارے ایسا میں نہیں دیکھ سکتی میں نے سوچ لیا ہے اولو سیٹ نے تو مجھے کام سی نکال دیا پر میں نے دیکھا ہے کہ منوچڑیا کے گھر کے پاس ایک پرانی ٹیکسی کھڑی ہے میں جا کر منوچڑیا سے بھی ٹیکسی لے لیتا ہوں میں اس ٹیکسی کو روزانہ چراؤں گا پھر تم دیکھنا ہمارے دن کیسے اچھے ہوتے ہیں ایسا کہہ کر وہ کبوتر فوراں منوچڑیا کے پاس جانے کے لیے اڑتا ہے منوچڑیا تو بہت امیر تھی اس کا تو اپنا جنگل میں ایک کھیر بھی تھا آو آو کبوتر بھائی اچھے سمی پر آگئے تم میں بھوچن ہی کر رہی تھی آو تم بھی میرے ساتھ بھوچن کر لو کبوتر کو کافی بھوگ لگی تھی اسی لیے میں منوچڑیا کے ساتھ تھوڑا بھوچن کھاتا ہے اب بتاؤ کبوتر کیسے آنا ہوا میرے گھر پر منوچڑیا تم تو جانتی ہو نا کہ جب سے مجھے اولو سیٹ نے کام سے نکالا ہے میں تو بہت گریب ہو گیا ہوں میرے گھر میں کھانے کو بھوچن نہیں ہوتا بیچاری میری پتنی اور میرے ماسوم سے بچے کو سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے ہاں کبوتر اولو سیٹ نے یہ تمہارے ساتھ بلکل اچھا نہیں کیا تمہیں ایسے کام سے نہیں نکالا چاہیے تھا اچھا یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے پیسے ادھار پر مانگیا ہے ہو نہیں نہیں اگر ادھار لے لیا تو چکاؤں گا کیسے منوچڑیا تمہارا تو اپنا بڑا کھیتیں تم کھیت میں سبزیاں بیچ کر اپنا گھر چلا لیتی ہو پر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کے باہر جو ٹیکسی کھڑی ہے وہ تم مجھے دے دو میں اسے چلا کر اپنے گھر کا گزارہ آرام سے کر لوں گا پر ہاں مجھے وہ ٹیکسی مف میں نہیں چاہیے میں تمہیں ہر مہینے کرائے کے سو روپے دے دیا کروں گا اچھا ٹھیک ہے کبوتر تم وہ ٹیکسی لے جاؤ میں سے بھی میں ٹیکسی تو کافی دنوں سے ایسے ہی کھڑی ہے کبوتر خوشی خوشی وہ ٹیکسی چلا کر اپنے گھر چلا جاتا ہے صبح کا سورٹ نکلتے ہی کبوتر اپنے کام پر آ جاتا ہے اور اپنی ٹیکسی میں پکشیوں کو بٹھا کر دور دور تک لے جا رہا تھا اور تو اور کبوتر کا پہلے ہی دن سے کافی اچھا خاصا منافع بھی ہونے لگا تھا واہ کبوتر جی یہ ٹیکسی کا کام تو واقعی بہت بڑیا ہے کتنی زیادہ اچھی خاصی کمائی ہونے لگی ہے باپ کی بس یہ ہے کہ مہینے کے سو روپے ہمیں منوچیڑیا کو دے نہیں پڑیں گے کیونکہ ٹیکسی منوچیڑیا کی ہے کاش کہ ٹیکسی ہماری ہوتی تو ہمیں اور بھی زیادہ منافع ہو جاتا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی محنت کی کمائی میں سے سو روپے نکال کر منوچیڑیا کو دے دوں یہ ٹیکسی تو اب کسی بھی حالت میں مجھے اپنی بنانے ہی ہوگی ہاں اسی لیے میرے پاس ایک بہت بڑیا اپائی ہے جس سے میں ٹیکسی ہماری ہو سکتی ہے پھر کبوتر کی پتنی اپنا شاتیر اپائے اپنے پتھی کو بتاتی ہے اور اپائے کے مطابق کبوتر روتا ہوا منوچیڑیا کے پاس آتا ہے ارے رے کبوتر اب کیا ہوا تم اتنا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہی کیا بتاؤ منوچیڑیا جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہوتا ہی نہیں تم نے مجھے اپنی ٹیکسی دی تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے پرنتو خوشیاں تو میرے نصیب میں ہی نہیں کچھ دیر پہلے میں تمہاری ٹیکسی لے کر دوسرے والے جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ پر آگ رگی تھی جس پیڑ پر ایک ننہ پکشی بھی بیٹھا تھا مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا اسی لیے میں اس کی مدد کرنے اس کے پاس گیا پر جب میں واپس آ کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہاری ٹیکسی تو چل کے راک ہو چکی تھی کیا یہ تو بہت بڑا ہوا کبوتر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہاں منوچیڑیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا پر میں کیا کروں میرے نصیب بھی خرابیں جو میں کام کرنے جاتا ہوں ہمیشہ مجھے ناکامی ہی ملتی ہے اس کام میں اور میں تو اتنا غریب ہوں کہ تمہاری ٹیکسی کے پیسے بھی میں تمہیں نہیں دے سکتا ارے ارے کبوتر تم نے جان کر تو نہیں کیا ایسا اور ویسی بھی تمہاری وجہ سے اس ننے ماسوم پکشی کی جان بج گئی اسی لیے میں بہت زارہ خوش ہوں اور اب میں تم سے اس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں لوں گی جو ہونا تھا ہو گیا کبوتر پر اب کیا کر سکتے ہیں تمہارا بہت بہت شکریہ مینوچیڑیا میں تو بہت پریشان تھا کہ نہ جانے تم میرے ساتھ کیا کرو گی پھر کبوتر خوشی خوشی مینوچیڑیا سے جھوٹ بول کر اپنے گھر چلا جاتا ہے واہ میری پتنی کیا اپائے دیا تھا تم نے تمہارا اپائے تو بہت اچھے سے کام کر گیا بس اب یہ ٹیکسی ہماری ہو گئی ہے اب ہمیں اس کا کرایا مینوچیڑیا کو نہیں دینا پڑے گا ٹیکسی پر کوئی دوسرا رنگ کر دوں گا تاکہ مینوچیڑیا کو کبھی اس بات کا پتہ ہی نہ لگے کبوتر اتنا کچھ بول گیا تھا اور کبوتر کی یہ ساری باتیں پیر پر بیٹھا کالو کوابی سن رہا تھا اتنا بڑا دھوکہ بیچاری مینوچیڑیا کے ساتھ یہ کبوتر کتنا خلط کر رہا ہے میں تو کبوتر کو کتنا اچھا سمجھتا تھا پر یہ تو بہت زیادہ چلاک نکلا مینوچیڑیا نے تو اس کی مدد ہی کی تھی پر یہ کتنا چلاکی کہ بیچاری مینوچیڑیا کوئی دھوکہ دی رہا ہے زارہ اپنے ماما جی کے گھر سے آ جاؤں پھر کبوتر کی ساری باتیں جا کر میں مینوچیڑیا کو بتاتا ہوں کالو کوابی کو اپنے ماما جی سے کچھ ضروری کام تھا اسی لیے وہ اپنے ماما جی کے پاس جاتا ہے اور یہی کبوتر بڑی ہی چلاکی سے مینوچیڑیا کی ٹیکسی پر دوسرا رنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی دیر میں کبوتر نے اس ٹیکسی کو بلکل ایسا بنا دیا تھا کہ اب تو بلکل پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیکسی کبھی مینوچیڑیا کی بھی ہوا کرتی تھی واہ واہ پتی جی آپ تو واقعی میں بہت کمال کے ہیں ایسا رنگ کیا ہے ٹیکسی پر کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ ٹیکسی مینوچیڑیا کی تھی بس اگر مینوچیڑیا مجھ سے اس ٹیکسی کے بارے میں پوچھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ٹیکسی میں دوسرے جنگل سے کسی پکشی سے کرائے پڑھ لائے ہوں ہاں ایسے بھی مینوچیڑیا تو بہت بھولی ہے اسے تو کبھی پتہ نہیں لگنے والا کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے چلو پتنی جی اب میں جا رہا ہوں اپنی ٹیکسی چلانے اپنی ٹیکسی ہاں ہاں تم ہستی رہو میں جا رہا ہوں ٹیکسی چلانے پھر کبوتر ٹیکسی کو لے کر چلا جاتا ہے اس جنگل میں ٹیکسی چلا چلا کر میں بہت تھگیا ہوں چلو آج میں شہر کی طرف جاتا ہوں وہ کبوتر اپنی ٹیکسی لے کر پہاڑوں سے دور شہر کی طرف نکل جاتا ہے وہ کبوتر تو زارہ منافع کی لالچ میں شہر آ گیا تھا پر انتو کہتے ہیں نا غلط طریقے سے کم آیا ہوا پیسہ بھی حضم نہیں ہوتا بس تبھی سامنے سے ایک بڑی گاڑی کافی تیزی میں گزر رہی تھی اور اس بڑی گاڑی کا بریک بھی اچانک فیل ہو چکا تھا ارے ہڑ جاؤ ہڑ جاؤ سامنے سے ہڑ جاؤ اس گاڑی کا بریک فیل ہو گیا ہے ہڑ جاؤ سامنے سے اس بڑی گاڑی والے کی آواز کبوتر کو سنائی نہیں دے رہی تھی اسی کارن وہ تو اپنی مستی میں جا رہا تھا تبھی بڑی گاڑی تیزی میں آکر کبوتر کی تیزی سے چکڑاتی ہے اور ایک بڑا حاصل ہو جاتا ہے اتنے بڑے حاصل کی وجہ سے کبوتر تو اسی سامنے اپنی جان کھو دیتا ہے اور اس طرح کبوتر کو اپنے غلط کاموں کی سزا مل جاتی ہے اسی لئے تو کہتے ہیں نا ہمیشہ اچھے کام کرو کیونکہ اچھے کام کا ہمیشہ ہی اچھا پھل ملتا ہے ملتا ہے